موسیقی لار لارے لار لارے لار لارے لار لارے اللار نیوز اللار نیوز ہے بھئی السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو یور آن شو بوجھو تو جیتو میں آپ کی ہو سلینا حارون جی آج ہم ہیں امانہ مال میں جہاں پہ آج بہت زیادہ رش ہے امانہ مال ویسے ہی بڑا فیمز ہے رش کے لحاظ سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں بھئی یہاں پہ کیونکہ یہ لنک روڈ جو ہے موڈل تاؤن پر ہے تو اس کو بہت سارے علاقے لگتے ہیں اس کو مول تاؤن بھی لگتا ہے اس کو تاؤنشپ بھی لگتا ہے بہت سارے علاقے اس کو لگتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ جو رش ہے وہ عام مال کے نصبت زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ادھر کے جو ریٹ ہیں وہ لوگوں سے جتنا میں نے پوچھا ہے وہ ریزنے بل ہیں لائک کچھ مال ہیں جیسے جنوہ سم مال ہیں وہ ایکسپینسیو ہیں اسی طرح یہ مال جو ہے یہ اتنا ایکسپینسیو نہیں ہے تو اس لیے ادھر ہر طرح کی آرڈینز جو ہے ٹارگٹ آرڈینز جو ہے ان کی وہ زیادہ ہے یعنی کہ آپ سمجھ رہے میرا کہنے کا مطلب میڈر کلاس بھی آ جاتی ہے اپر کلاس بھی آ جاتی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بہت سارے لوگوں سے باتیں کرنی ہے ان کا چھپاوہ ٹارڈ سکرین پر لے کر آنا ہے ان کو لاہور نیوز کی طرف سے بہت بہت سارے انعام دینے ہیں اور میں نے اپنی بہت ساری طریفے بھی شننی ہیں اور لوگوں کو بہت ساری جو ہے وہ سیلوز بھی دینی ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ میر سے پیار کرتے ہیں میری تی طریفے کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شو ہی اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ اس پر میں آتی ہوں میرا شو اس لیے دیکھتے ہیں ایم میری ہیپی گائز تینکیو سو مچ فر لونگ می تو مچ تو آج بھی لوگوں سے باتیں کریں گے اور لاہور نیوز نے جو ان کو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہوا ہے اسی سے فائدہ اوٹھاتے ہوئے ان کو جو ٹیلنٹ ہے وہ سکرین پر لے کر رہے ہیں اسامنے کا اسامنے کا آپ کا نام فروا فروا جی کیا کرتے ہو میں فیلحال کچھ پلی اس سے پہلے کہیں سٹیڈنٹ پی کیا پڑا بیچولرز کیا بکا اوکے کس چیز میں میں نے آئی تی میں کیا تو جاب نہیں کی نہیں ابھی فیلحال نہیں مجھے پتائیں ہماری باڈی میں مجود بکٹیریہ کا وزن کتنا ہوتا ہے بکٹیریہ کا وزن کیا سنائیں کیا شیئر کریں گے بیوٹی ٹپ سکار کے جو نشان ہوتے ہیں ان کو فیڈ آؤٹ کرنے کا ایک بیوٹی ٹپ ہے وہ یہ کہ بیکنگ سوڈا لیمن اور توتھ پیس کو جہاں پر سکار کا نشان ہو لگا کر سو جائیں اور صبح وہ سکار کا نشان ختم ہوتا زبردست یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا مجھے بتائیں آپ نے اس کے لئے کوئی کوش کی ہے بیوٹیشن بننے کا نہیں یہ مجھے انٹرس تھا بچپن سے ہی تو بس دیکھ دیکھ کے اور سیکھ سیکھ کے خود ہی سارا ہے سیلتھ اس کو کیسے برشید کیسے گرتی اپنے اس کام فری لینس ہوں مطلب میں پاس برائیتز اور موڈل سے کئرہ آتی ہیں مطلب تیار ہونے اور میک اپ آٹس اچھا تو میک اپ گرتا خود ہی سیکھا خود ہی سیکھا جسے ویڈی نائس لاہور نیوز کی طرح سے آپ کے دیکھے لوگ ہیں جسے کسی نے آپ سے تیار ہونا تو آپ سے کونٹیک کیسے گرے گا فیس بک پیج یا کوئی ہے ہاں جی میرا فیس بک پیج اس کا لنک بتائیں نا تاکہ لوگ آپ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں لوگ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں فروا سروت میرا جو ہے وہ پیج ہے فیس بک پیج تو وہاں پر جو ہے آکے مجھے انبوکس کر دے تو انشاءاللہ تالہ مجھے آئی کنٹیکٹ دے تینکیو جی فروا سروت کے نام سے جو ہے وہ ان کا فیس بک پیج ہے میں اس لیے جو بھی لڑکی جو ہے وہ فریلانس کام کری ہو میں ہمیشہ اسے جو ہے وہ کوئی لنک ضرور پوچھتی ہوں تاکہ وہ لوگ جو پرائیوٹ طور پر تیار ہونا چاہتے ہیں یا پرائیوٹ لی جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ وہ ان سے کیسے کونٹیکٹ کریں کیونکہ ان کی تو فریلانس لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی نہ تو کوئی شاپ ہے جی نہ ہی ان کا کوئی ہے پراپر انسٹیٹیوٹ ہے تو لوگوں کو اب اتنا ہی حق ہے کمانے کا جتنا یہ جو لوگ شاپس میں بیٹھے گئے سا آلویس ٹائے مائی بیسٹ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کی پابلی سیٹی کر سکیں فری آف کاؤس ان کی پابلی سیٹی ہو جائیں تو میں آپ کو بھی کہوں گی گرلز و بائیس جو بھی آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے آپ خود آکے مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے میں کبھی بھول بھی سکتی ہوں تو آپ لوگ خود جو ہے وہ ہمیشہ آکے اپنے پیج کا یا جس کے بی بی پاپا یا بھائی جس کا بھی نمبر ہونا ہوتا ہے یہ چیزیں ضرور شیئر کر دیا کرو تاکہ لوگ آپ سے کونٹیک کر سکیں کیسے آر سکتے ہیں ملک مسلا آپ کا نام میرے نام فوزیہ ہے کیا کرتی ہیں میں کام کرتی ہوں میں یونٹ مینیجر ہوں آج مال میں کیسے آنا ہوں کچھ گروسری کرنی بھی اور کچھ ویسے ہی دیکھنے کے لیے کیا کرتی ہیں چلے جی سوال کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے جی ضرور مجھے بتائیں وہ کونسا پرندہ ہے جو اپنی پوری گردن جو ہے وہ ذرا بھی اس راں موڑے بغیر پیچھے دیکھ لیتا ہے مور آشورد پرندہ ہے گردن موڑے بغیر پیچھے دیکھ سکتا ہے گردن موڑے بغیر پیچھے باز ایگل کیا شیئر کریں میں شیئر کرنا چاہتی ہوں ہیلتھ ریلیٹیڈ ایشوز جیسے کہ آج کل بہت زیادہ سموک کا ہے تو ہمیں اپنے آپ کا خیال خود رکھنا ہے آپ لوگ ماسک پین کے باہر نکلیے اپنے ہاتھوں اور اپنی ہائیجن کا بہت خیال کیجئے کیونکہ آپ بہت سارے جرمز جو ہیں وہ باہر سے ہاتھوں کے ذریعے ہم ٹرانسفر کرتے ہیں سو انفیکشن کنٹرول اور یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اپنا خیال رکھیے اور اپنے گھر والوں کا بھی شکریہ بہت اچھا میسے دیا آپ نے لاہور نیوز کی طرف سے آپ کی دیکھیں تینکیو جی ناظرین انہوں نے جو ہے وہ بہت اچھا میسے دیا اور انہوں نے بتایا کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے سموگ ہے کئی سالوں سے جو ہے وہ پاکستان بہت سے ممالک ہیں مگر پاکستان بھی جو ہے وہ سموگ کی لپٹ میں آ چکا ہوا ہے جس میں جو ہے پاکستان میں جو ٹاپ پر ہے جس میں سب سے زیادہ سموگ ہے تو وہ شہر ہے لاہور سو یہ ہمارے لیے بھی جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے تو جب بھی آپ باہر نکلیں ضرور اپنے فیس کو کور کر کے نکلیں آپ کو اگر اچھا نہیں لگتا کہ آپ پرے موپے ماسک کس طرح لیا ہو ہے تو آپ ٹیشو موپے رکھ لیں لیکن کوشش کریں کہ جو آپ کا فیس ہے وہ کور ہو تاکہ آپ لوگ اسے بچ سکیں کسی اور سب سے بات کریں اسلام علیکم آپ کا ناں نورین نورین کیا کرتی ہیں آپ میں لیکچور ہوں کیا پڑھاتی ہیں میں پلٹیکل سائنس میری نائس اوکے آپ کو بتائیں یہاں پہ آج کیسے آنا ہو میں اصل میں کچھ چیزیں خریدنے آئے گی شاپنگ کے لیے آئی گی کیا لیا ابھی نہیں لیا بھی لے لیوں ابھی لنے جاؤں گی چلے جی ادھر ہو جائیں چلے میں آپ سے سوال کرتے ہیں ادھر آجائیں نا میں آپ سے سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جنی ہے اوکے مجھے بتائیں وہ کون سا جاندار ہے جو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے گھوڑے سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے شیر ہلے ہلپ کرنے دی پرندہ ہے مگر بھاگتا ہے پرندہ ہے شکر مول کیا سنائیں گے سناؤں گے میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتی ہوں چونکہ سردیاں ہیں سردیاں میں گلے کا اور بہار کا بہت زیادہ ایشی ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ سبس چائے کی پتی لیں اور اس میں دو لونگ ڈال کے موٹی الائچی دو ڈال کے تو دو کپ پانی چھڑا دیں جب وہ ایک کپ رہ جائے تو اس کو آپ استعمال کریں گلے میں جو سوزش ہوتی ہے اور گلہ حراب ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا جو بردہ سلاہور نیوز کی دوسرے آپ کے لگے تینکیو جی نازن بڑا مزا آیا ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا جو ہے وہ ٹوٹکا شیئر کیا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ضرور ایسے جب ٹوٹکے لوگ شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک پاس آؤٹ کرتے ہیں تو اس انفرمیشن کا استعمال اب آپ کے اوپر ہے تو لازمی ضرور میں تو کوں گی ٹوائے کیا کریں کسی اور سے بات کرتے ہیں آسامنے کہوں آپ کا نام مریم کیا کرتے ہو میں جوب کر رہی ہوں کیا جوب کر رہی ہیں میں ہسپٹل میں جوب کر رہی ہوں ایسا ٹیم لیڈر اوکے مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ملک ہے جس نے سب سے پہلے ڈیموکریسی کو انٹرڈیوز کروایا تھا امریکہ چائن چائنا تو مجھے نہیں پتا کوئی بات نہیں آج کیسے آنا ہو بس ایسے تھوڑی ونڈو شاپنگ کے لیے اور کچھ گروسری کے لیے اوکے ٹھیک ہو گیا چلی جی مجھے بتائیں جب زیادہ سیل لگتی ہے تب کرتی ہے شاپنگ ہاں بہت تو بہت زیادہ رشتی ہو بہت زیادہ ہوتا ہے چلی جی کیا سنائیں گے میں سونگ سنانا چاہوں گے جانے کیسے باندھے تُنے اکھیوں کے ڈور من میرا کھچا چلا آیا تیری اور میرے چہرے کی حسی ظلفوں کی شام میرا سب کچھ ہے پیا اب سے تیرے نام نظروں نے تیری چھوا تو ہے یہ جادو ہوا ہونے لگی ہوں میں حسی آفری 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 مہا بابا کی پسند ایسی ٹوٹلی ٹوٹلی کیسا رہا ایکسپیرینس اچھا ہے ٹھیک ہے آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ ٹوٹل ہی ہونی چاہیے یا انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہونی چاہیے نہیں مکس تو دھڑا ہونا چاہیے لیکن آئیس جب آپ کی کمیٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہاں ڈریکٹ ابھی آپ کی شادی نے ابھی تو منگنی ہوئی ہے شادی کا کیا پلان ہے آپ نے کتنی درباد انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ ہوتے ہیں بلکل ایسے وہ کیسے ہیں نیار کرنے والے جی بلکل بہت لہار نیوز کی طرح سے آپ کی لئے گئے تینکیو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک لڑکی تھی جس کی جو ہے وہ کل منگنی ہوئی ہے اور وہ بتا رہی تھی کہ ایک سال میں انشاءاللہ جو ہے وہ ان کی شادی ہوگی ان کے پاس پرپر اچھا ٹائم ہے انڈرسٹینڈنگ کا تھوڑی بہت ہو بھئی میں کہتی ہوں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آج آپ نے کہا والیکم السلام بیٹی کیا نام ہے آپ میرا نام نسرین ہے اور لاہور کے رہنے والی ہیں ترتی کیا ہے گھر کے کام آج باہر کیسے آنا ہو آج بیٹے شاپنگ کے لئے بیٹی آئی وید بھائی سے اور اس کو یہ مال دکھانے کے لئے تو میں نے کچھ دیر بعد آئی ہیں وہ یہ سال بعد ہی آئی ہیں زیادہ دیر نہیں لیکن یہ ہے تو اب چلا ہے نا یہ اب چلا ہے اس کی اپنینگ ہم نہیں کی تھی آپ لوگوں نے میں نے اس دن پی دیکھا تھا آپ لوگوں کو ہاں جی چلی ہماری باری نہیں آئی ہاں جا گئی نا ابھی تو سٹارٹ ہے اچھا ایسے مال بہت جلدی چل پڑا ہے نا بہت جلدی بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے شاپنگ کی یہ کہنا ہم لوگ اکثر آتے ہیں سہاں پہ رہتے ہیں آپ یہ مالٹون کے اندر ہی آچھا پھر تو بہت کریب ہاں سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے مجھے بتائیں وہ کون سا پرندہ ہے جو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے گھوڑے سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے وہ تو گھوڑا ہی ہو سکتا ہے پر برڈ ہے نا پرندہ ہے پرندہ پرندے پھر بیٹے سارے ہی میرا خیالہ ہے پرندے اڑتے ہیں بھاگتے ہیں ایک پرندہ جو ہاں وہ شتر مرگ پیپنگ کر رہے پرے لیے کیا سنانا ہے آپ نے میں نے آپ سنا دیا کہ شتر مرگ نہیں آپ نے کہا سنانا کیا ہے تو میں نے آپ کی مدد بڑی کیا نہیں نہیں تینکیو بٹا سنانا کیا ہے اچھا سنا ہو کیا بٹے زین بلکل خالی ہو گیا میرا کیوں بڑا کچھ آتا ہے بڑا 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 سوچیں تو چلے انڈیا کا کیا گا دیتے ہیں ویسے ہی گا دیتے ہیں ہم کو کچھ آتا ہے اب کیا کرو شروع کر دو یار نہیں اچھا نہیں لگ رہا میں آپ کے ساتھ باتے چلے آواز بھی اچھی نہیں لیکن مجھے مزا آرہا آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ہلو دنان میں آپ گانا گانے لگی ہوں آپ نے سننا ضرور ہے پورے پاکستان نے سننا ہے آواز اچھی نہیں بھی ہے تو پھر بھی میں گاؤں گی گانا بھی نہائیں اور گائیں یہ ضروری ہے سب کے لیے گا دو بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے بس میرے دماد میرے محبوب ہیں جی میرے بیٹے ہیں ان کے لیے میں نے گایا ہے میرے دماد بہت اچھے ہیں آپ کے لئے کے بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے ڈیفنیٹلی جب آپ کا محبوب آتا ہے میں ہمیشہ کہوں گی جو آپ لڑکے ہوتے ہیں جب وہ کسی گھر میں شادی کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے مت جایا کریں کہ یہ سسرال ہے ہمیں اٹھیچوٹ دکھانے آپ کو اور بھی زیادہ ڈاونٹو ایٹھ ہونا چاہیے بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے اور مدرز کو بھی جو ہیں یعنی کہ جو ان کی ساس ہیں ان کو بھی بہت پیار کرنا چاہیے اس طرح جو ہے وہ اور بھی واؤنڈنگ جو ہے وہ بڑھتی ہے جی ناظرین ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا so let's have a break